بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان شراز آبت اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی تک نیو ناظرین پروگرام کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ناظرین بات کرتے ہیں آخر کار وہ دن آ ہی گیا جس کا پاکستانی عوام کو بری بے سبری کے ساتھ انتظار تھا جناب محترم چیز جسٹس آف پاکستان قاضی فیض عیسیٰ نے ایک بڑا دبنگ اعلان کیا ہے جس میں یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ سارے ان کے سامنے دھیر ہو چکے ہیں ناظرین آخر کار چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان کو صدر پاکستان کے پاس جانا پر ہی گیا اس میں اصل حقیقت کیا ہے ایم آپ سے بات کرتے ہیں ناظرین گزشتہ روز کچھ دن پہلے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیض عیسیٰ نے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا ہے جس کا پاکستانی عوام کو پاکستانی لوگوں کو بری بے سبری کے ساتھ ان کو اس چیز کا انتظار تھا کہ پاکستان کے اندر الیکشن کب ہوں گے اور کونسی پارٹی کی حکومت ہوگی ناظرین آخر کار وہ فیصلہ ہو ہی گیا ہے ایک سو دن بعد پاکستان کے اندر الیکشن ہوں گے اس طرح جب چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ملاقات صدر پاکستان سے ہوئی تو انہوں نے اس دوران تین ڈیٹس دی جس پہ ہمارے صدر پاکستان اس پر متفق نہیں ہوئے انہوں نے اپنی طرف سے ایک فیصلہ سنایا ہے جبکہ پہلے انہوں نے چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پہلی ڈیٹس 28 جنوری دیئے تھی جبکہ اس پر صدر پاکستان متفق نہیں ہوئے تھے اس کے بعد انہوں نے دوسری ڈیٹس 11 فیبر دیئے تھی اس پر بھی صدر پاکستان متفق نہیں ہوئے تھے جبکہ انٹ پر ان کی میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 8 فروری 2024 کو پاکستان کے اندر الیکشن کروائے جائیں گے کسی بھی شخص کو کسی بھی پارٹی کو اب یہ ابحام نہ رہے کہ پاکستان کے اندر 8 فروری 2024 کو الیکشن نہیں ہوگے کیونکہ یہ فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے سنا دیا گیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی پارٹی اگر اس کی خلاف ورزی کرے گی کوئی بھی بندہ اس کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی کوئی بھی ادارہ اس کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کے خلاف بھی قانونی کاروائی کی جائے گی اسی طرح قاضی فیض عیسیٰ چیف جسٹس او پاکستان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ پتھر پر لکھیر ہے اس میں کسی قسم کی رد و بدل نہیں کی جائے گی امنکہ کوئی پارٹی اس کے خلاف اپلیکیشن دیتی ہے تو اس پر بھی عمل در آمد نہیں کروایا جائے گا اور وہ جتنی بھی کوششیں کریں گے بٹ الیکشن لازمی ہوں گے آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو پاکستان کے اندر الیکشن ہوں گے اسی طرح تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے سیاسی اکھارے سے جائیں اور ملک کے اندر ایک ایسا انوائرمنٹ پیدا کریں تاکہ اچھے اور شفاف الیکشن ہو سکیں اسی طرح ہمارا جو نگران سیٹ اپ ہے اس کو بھی چاہیے نگران حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ پورے طریقے سے الیکشن کروانے میں کوپریٹ کریں عوام کے ساتھ بھی کریں اداروں کے ساتھ بھی کریں کسی بھی سیاسی پارٹی کی حکومت آئے تاکہ ملکی حالات کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے اور اس کے علاوہ دیکھیں نا پاکستان کے اندر اس وقت ہماری ایکنومنگ بول لوس میں جا رہی ہے اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو نگران سیٹ اپ ہے ان کو اپنے اپنے معاملات کی پڑی ہوئی ہے کیونکہ ملک کی طرف کسی بھی جماعت کا کہلیں کسی بھی ادارے کا ملک کی خوشالی کی طرف کوئی کہلیں کہ قدم نہیں ہے تو الہذا اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ملک بہتری کی طرف جاتا ہے نگران حکومت ختم ہو جائے گی اس کے بعد کوئی سیاسی پارٹی کی قومت آتی ہے تو ملکی حالات بہتر سے بہتر ہو سکتے ہیں ناظرین پرورم کا وقت ہوتا جا رہا ہے اپنے میزبان کو ازازہ دیں آپ کا میزبان شراز آبد اللہ نگران